موسیقی 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 چل رہا ہے اور یہ فینشنگ برک کے ہی ایکٹیوٹی ہے تو یہ جو آپ بیزولز دیکھ رہے ہیں یہ اے وی ڈی کا ایریا ہے جہاں پہ ان کریش ویریئر کو پری کاسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا سٹکچر اگر آپ دیکھیں گے تو اس پرکار کا سٹکچر کچھ دیکھ رہا ہے اس کے سائیڈ میں آپ کچھ پائپس دیکھ رہے ہیں یہ پائپس جو ہیں یہ کیوں لگا جا رہے ہیں اس کے بھی سے میں آپ کو بتاتا چلوں کیے جو کریش ویریئر جب سرگویس روڈ پہ انسٹال کیے جائیں گے تو یہ پری کاسٹ ہونے کی وجہ سے یہ موویبل پورٹیبل رہیں گے تو ان کو کسی بھی پرکار سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہو پائیں گے اس کے لیے یہ جو اس کے پائپس ہیں اس کو سائیڈ میں لگایا جا رہے ہیں تاکہ ان کو ایک سے دوسرے کو کنیکٹ کیا جائے اور یہ سٹیل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پری بائنڈیڈ سٹیل انہی جو نیو جرسی کریش ویریئر ہیں اس پرکار سے بن کے تیار ہوں گے اور یہ پائپس کی میں بات کر رہا تھا یہ پائپس کے بیچ میں کچھ پی وی سی پائپ ڈالا جا رہا ہے جس سے اس پری کاسٹ جو جرسی ویریئر ہے اس کے اندر ایک ہول کریئٹ کیا جائے گا اور اس ہول میں جب ان کو انسٹال کیا جائے گا تو ان کو انسٹالیشن کے بعد اس کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ پائپ ڈالا جائے گا تاکہ ایک دوسرے سے یہ جڑے رہے ہیں اور یہ اے بی ڈی کا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فولی فنسٹ ہو گیا ہے اس میں بلاسٹ ریٹینر کریس بیریئر اس میں ڈرینیڈ سپورٹ اور اس کے ساتھ ہینڈ ڈریلنگ اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا یوٹیلیٹی ڈکٹ جو ہے اس کا کام بھی پورا ہو چکا ہے یہ ہے یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر ڈرین ہے وارٹر ڈرین کہاں لگائی جا رہی ہے اور اس میں پانی بھی بہت ایکوملیٹ کیچمنٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پانی کا بہاب بھی بہت زیادہ رہتا ہے اس لیے اس پانی کی وجہ سے کسی پرکار کا کسی سٹرکچر کو نقصانا ہو اس وجہ سے اس پانی کو چینلائز کرنا بہت جروری ہے تو یہ اسی سے اس سارے سلوپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے گا اور اس پانی کو بہاب کو چینلائز کرنے کے لیے یہ ایک وارٹر ڈرین جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور یہ پورے کے پورے سلوپ میں بنائی جا رہی ہے یہ ایک سرویس روڈ جو مین پائلن کے بوٹم تک جاتا ہے اس کے بغل میں یہ سارا اس کی سائیڈ میں یہ پورا پانی کو چینلائز کر کے انجی خڑ ریبر میں تک ڈراب کیا جائے گا اور اس سے جو ہے یہ سارے سلوپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے گا اور اس کی نیو کو مجبوط رکھنے کے لیے اسی کرم میں آگے چل کے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی مجبوطی کے لیے اور کیا کیا کارے کیے جا رہے ہیں اس پرکار سے دکھ رہا ہے آپ کو انجی خڑ بریج ابھی یہ لاسٹ ٹیج میں چل رہا ہے فینیشنگ برک اس میں پینٹ کا کام بھی چل رہا ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ مین ایویٹمنٹ ہے اور یہ دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینٹرل ایویٹمنٹ کی ریٹیننگ وال ہے جس کی اگر ہائٹ کی بات کریں تو بارہ میٹر کے آس پاس کی ہے اور اس کی آپ کیپ دیکھیں گے تو یہ سپیسل ڈیزائنڈ کی گئی کیپ ہے کیونکہ اس میں جو سینٹرل ایویٹمنٹ سے گور کیجئے گا سینٹرل ایویٹمنٹ کے اوپر سے اگر کوئی پانی کا رساب ہوتا ہے تو وہ پوری دیوار کو خراب نہیں کرے گا یہاں پہ ایک کولر دیا گیا ہے جہاں سے پانی نیچے ڈراؤپ کر جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں گے آپ تو یہاں پہ آپ کچھ ہولز دیکھ رہے ہیں یہ ہولز جو ہیں یہ یہاں پہ کچھ پائلنگ کا کام یہ جو اتنی بڑی دیوار ہے اس میں ایک لاکھ ہیم کیوب کے آس پاس کا سوائل فیلنگ ہوا ہے اس کی نیم کو مجبوط کرنے کے لئے یہاں پہ پائلنگ اور یہ جو روڈز آپ دیکھ رہے ہیں وہ مائکرو پائلنگ کر کے ان روڈ کو اس کے اندر انسرٹ کیا جاتا ہے اور انسرٹ کرنے کے بعد یہ گراؤٹنگ پمپ ہے اسی گراؤٹنگ پمپ سے سیمٹ گراؤٹنگ سے ان اینکرز کو جو ہے وہ اس کے اندر انسرٹ کر کے مجبوط کیا جاتا ہے اور اسی مسین یہ جو بیجولز میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی یہ پائلنگ ریگ ہے اور اس پائلنگ ریگ سے یہاں پہ آٹھ انچ کا جو ہے وہ مائکرو پائل کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سٹیل لائننگ کی جاتی ہے سٹیل لائننگ کے بعد جو ہے اس میں جو کنسولیڈیٹ گراؤٹنگ ہے اس کو انکر کو انسرٹ کر کے اس میں سیمنٹ گراؤٹنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور سیمنٹ گراؤٹ کر کے اس کو اس کے بعد میں کیپ لگایا جائے گا اور یہ جو دیوار کی اس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ کم سے کم ایک سو پچیس میٹر کے آس پاس کی لمبی دیوار ہے اور اس کو الگ لگ سیگمنٹ میں جو ہے بیواجد کیا گیا ہے اور ان سیگمنٹ میں بیواجد کرنے کے پیچھے اس کے جیولوجیکل سٹیٹا کا بھی اس میں ڈیٹا لیا گیا ہے اور اس کے اکورڈنگ ہی ان سیگمنٹ میں پارٹیشن کیا گیا ہے اس دیوار کا اور ان سیگمنٹ کے اکورڈنگ ہی اس جیولوجیکل ڈیٹا کے اکورڈنگ ہی کس سائز کا یہاں پہ پائلنگ ہونا ہے اور کون سے سائز کا یہاں پہ اینکر ہونا ہے کس ٹائپ کی یہاں پہ گراؤٹنگ ہونی ہے یہ سارے اس کو اس سارا وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے ہی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ پورن تیار اس کو پھول پروف بنایا جاتا ہے اور اس اتنی بڑی دیوار کو جہاں پہ ایک لاکھ ایم کیوں کے آس پاس کا سوائل فیلنگ ہوا ہے اس پوری سوائل فیلنگ کا اگر آپ ماس کی بات کریں تو بہت زیادہ ماس ہوتا ہے اور اس ماس کو ریٹرین کرنے کے لئے اس دیوار کا جو مجبوط ہونا بہت جروری ہے اور اس دیوار کا یہ دیوار اپنے آپ میں بہت مجبوط ہے اس کی نیو کو مجبوط کرنا جو ہے کیونکہ یہ ایک دن کے لئے یا دس سال کے لئے بیس سال کے لئے نہیں ہے یہ صدیوں کے لئے سٹرکچر بن رہے ہیں تو اس کی مجبوطی کا بسیز دیان دیا جا رہا ہے اور بہت ہی اس میں مجبوط ڈیزائن کا پارٹ جو ہے ڈیزائن بہت مجبوط اس میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک میٹر کے انٹرول پہ یہ مایکرو پائل کیا جا رہا ہے اسی کرم میں فینیشنگ کے کرم میں میں بات کرتا چلوں یہ جو اگر ریاسی سے کٹرا کی طرف چلیں گے تو میرے لیٹ اینڈ سائیڈ میں ایک جو سینٹرل ایویٹمنٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹریننگ وال جو تھی اس کا کارے جو ہے اس وال کو بھی ایکسٹینڈ کر کے کیونکہ اب فیلنگ کا کام جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے تو اس دیوار کو بھی ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور اس کارے کو بھی ختم کرنے کے کی اور اگر سر ہوئے ہیں اور اسی کرم میں میں آپ کو بتاتا چلوں جو بیجوالز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار کا ایکسٹینسن جو ہے آلموسٹ ای وی ڈی تک ہو چکا ہے ہم آپ ہی چاہوں گا اور یہ چل رہا ہے ابھی میں مین سلیب کے اوپر ہوں مین ڈیک کے اوپر ہوں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ٹی تھری کا پی ون ہے پورٹل ون ہے اس کے ساتھ جو پاور سٹیشن کی ویڈنگ ہے یہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کا لیبل آپ دیکھیں گے تو یہ اب آلموسٹ جو ہے وہ مین بریز کے لیبل کے برابر آپ کو دیکھ پا رہا ہے اور اس سے آپ پتا چل سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سینٹرل ایویٹمنٹ کا سوائل فیلنگ کا کارے جو ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے مین بریز پہ آپ دیکھیں گے تو مین بریز کے جو بلاسٹ ریٹینر کریش ویریر ہے اس کی سٹیل کو ایک دم تیار کر لیا گیا ہے اور اس پہ یہاں پہ بھی ابھی کریش ویریر کا کام جو ہے ایک انٹ سے سٹارٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو بھی بہت جلد ختم کر لیا جائے گا یہ جو آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے ٹاپ کے لیئر کی کمپیکشن ہو رہی ہے اور یہ جو میرے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرویس روڈ ہے یہ جو ہم کو مین بریز پہ لے جائے گا اور یہ کروس ہوا ہے اے بی ڈی کے نیچے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو دنیا بات موسیقی موسیقی